بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس ماہ اس کا دوسرا عشرہ آج اختتام پذیر ہو گیا کل سے تیسرا عشرہ شروع ہوگا لیکن آئی ایس ایم آٹ کے وہ انویسٹرز جنہوں نے اس آس امید پر شکت اللہ مروت کے پاس سرمایہ لگایا تھا کہ اس کی رقم محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اس کو پرافٹ ملتا رہے گا ایک تو ای ایس ایم آٹ کے اوپر ہم بات کریں گے اور ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا شوکت اللہ مروت نے وفاقی پولیس کو مبینہ طور پر خرید لیا اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جو لوگ تھانوں سے رجوع کر رہے ہیں ان کو جو تفتیشی آفیسر ہیں وہ کیا جواب دے رہے ہیں انویسٹرز اب سوچ میں پڑ گیا ہے کہ کیا وہ پولیس کا دروازہ کھٹ کٹائیں نیب کا کھٹ کٹائیں ایف ای ای کا کھٹ کٹائیں یا عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے پھر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں دیکھیں میں اپنے پروگرام میں اکثر کہتا ہوں کہ میری کسی شخصیت کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے میری ذاتیاتی جو جنگ ہے وہ صرف ان کمپنیز کے خلاف ہے جو لوگوں کو بڑے سرمایے کا بڑے منافع کا لالے دیتی ہیں اور پھر اس کے پاتھ لوٹ بار کرتے ہیں اچھا ان نوصر بازوں کا آپ دیکھ لیں پاکستان میں جب سے نیٹ ورک مارکٹنگ کے نام پر بزنس شروع ہوا ہے تو وہی گنے چنے چہرے جو پہلی کمپنی بنتی ہے اس میں رہتے ہیں پھر دوسری کمپنی جب لانچ ہو رہی آتے ہیں اس میں شروع ہو جاتے ہیں اس میں انڈکٹ ہو جاتے ہیں اپنا تو وہ پیٹ پالتے ہیں لیکن دوسروں کو روزی کو لات مار دیتے ہیں ناظرین آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ جو ماضی میں کس کمپنی میں تھے اب کن کن کمپنیز میں رہ کر وہ عوام کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں اب وہ خوبی جانتے ہیں فور یو ریل ٹریڈرز کے ساجد حسین جن کو ایف ای اے نے تلوی کا سمن جاری کیا اور اب ان کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ میرے اوپر تو الزام تراشیاں کر ہی رہے ہیں لیکن ان کے الزام تراشیاں کا میں کیا جواب دوں جس طرح کا سینیریو بن چکا ہے اور اب بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے ساجد حسین کے خلاف میں بڑے باوسوک ذرائع سے یہ بات کر رہا ہوں مجھے ناظرین ایک کال موصول ہوئی اور اس کالر نے کہا جی کہ چکوال میں ایک بڑا کمیشن ایجنٹ ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جرنل ریٹائیٹ فیض کا سکا بھانجا ہے اور لوگوں کو دباؤ ڈال رہے ہیں لوگوں کے اربو روپے ٹریڈنگ کے نام پر برباد کیا اور ابھی تک یہ آزاد گوم رہے ہیں کہیں پہ وہ اپنا تعرف ایزا وکیل کراتا ہے اور کہیں پہ اپنا تعرف کراتا ہے کہ جرنل ریٹائیٹ فیض حمید کا وہ بھانجا ہے اور اس کے ہاتھ بہت لمبے ہے اس لیے اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہم لوگ پروگرام بہت جلدی کریں گے اور اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ یہ اصلیت بسیکلی ہے کیا پھر ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو نوصر باز مالک ہیں نوید اختر ان کے خلاف ایف ای اے میں انکواری ہوئی ایف ای اے میں انکواری میں پیش ہونے سے پہلے جو نوید احمد ہیں انہوں نے پروٹیکٹیو بیل کروائی اس کے بعد کوئیٹا میں جا کے انہوں نے زمانت کرائی اور پھر وہ شامل تفتیش ہوئے اب سمارٹ گروپ کے جو نوصر باز مالک ہیں نوید اختر ان کا آپ کو معلوم ہے کہ جو پورا ایک گینگ ہے میں بار بار کیا نام لوں عمران کیانی ہو گیا رانہ عمران ہو گیا نازم راجپوت ہو گیا ملک نوید ہو گیا راجہ ریاض ہو گیا عبداللطیف ہو گیا ڈاکٹر آمر بشیر ہو گیا عزمہ خان ہو گی یہ وہ نوصر باز ہیں کہ جو اس کمپنی میں لگے ہوئے ہیں اور یہی نوصر باز ماضی میں کن کمپنیز میں تھے وہ آپ کو معلوم ہے اب جو نوید اختر ہے اس نے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایف ای اے کی ٹیم کو کال کروائی اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے اس شخص کا نام بھی منشنل نہ ڈسکلوز کروں گا جس نے ایف ای اے ٹیم کے اوپر دباؤ ڈالا کہ آپ سمارٹ گروپ کے خلاف جو انکوائری کر رہے ہیں اس انکوائری کو روگ دیں کیونکہ نوید اختر کے ساتھ اس شخصیت جس شخصیت نے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایف ای اے کو فون کیا ایف ای اے کے تفتیشی آفیسر کو فون کیا اس کو کہا جی کہ یہ ہمارا خاص بندہ ہے تو لہذا اس کے اوپر آپ نے نظر سانی کرنی ہے نظر کرم کرنا ہے اور اس کو کھلا چھوڑ دیں تاکہ یہ لوٹ مار کرے اور کل پاکستانی عوام دوبارہ سڑکوں پر زلیل و خوار ہو اچھا آپ کو یہ بات بتا دیں کہ نوید اختر کے خلاف جو ای اے کوئٹا سرکل انٹی کرپشن سرکل میں انکوائری ہو رہی ہے اس کے بعد اب سیکیورڈکسین کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک انکوائری شروع کی ہے انیشیٹ کی ہوئی ہے اس کے اوپر آئندہ چند دنوں میں ایک پریس ریلیز جاری ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کو جو مالک ہے نوید اختر جو چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کا دعویدار ہے جو دعویدار ہے کہ اس کے پاس اٹھارہ سو کے دوزار کنال لینڈ ہے ایک ہزار کیا ایک کنال لینڈ نہیں ہے اس کے خلاف ایسی سی پی ایک پریس ریلیز جاری کرنے لگے جہاں تک بات ہے ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل کو رکا گیا ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس سے فون کرائے گئے اس حوالے سے میں انتظار میں ہوں کہ جیسے ہی وزیر داخلہ محسن نکوی کوئی پریس کانفرنس کریں تو ان سے سوال کریں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز جو نوید اختر ہیں جو پاکستانی عوام کو لوڈ رہے ہیں ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے تو وزیر ایدم ہاؤس اس آفیسر نے فون کر کے وہ انکوائری رکوا ہی ہے اب انکوائری رکی نہیں ہے لیکن ابھی مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو سمارٹ گروپ آف کمپنیز میں جو لوگ سرمایہ لگا رہے ہیں خدا رہا آپ کو بہت پہلے اگاہ کر دیا تھا کہ نوصر باز گروپ ہے اس میں آپ سرمایہ مت لگائیں آپ کی رکم ڈوب جائے گی جہاں تک فور یو ریل ٹریڈرز کی بات ہے تو ان کے بھی جو ٹاؤٹ ہے ان کے وائس نوڈ کچھ وائرل ہوئے ہیں مجھے بھی محصول ہوئے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر جمعہ کو کرانخوانی کرواتے ہیں اچھی بات ہے لیکن جو لوٹ مار کے پیسوں سے کرانخوانی کرائی جاتی ہے تو میرے خیال سے وہ قبول ہوگی نہیں ہوگی جنریٹ کہاں سے کر رہے ہیں یہ بہت اہم سمال ہے پور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہے ساجد حسین ان کے خلاف ایک جگہ کے اوپر یہ احکامات جاری ہو چکی ہیں کہ ساجد حسین کے خلاف مقدمہ درد کیا جائے پور یو ریل ٹریڈرز کے اوپر کے پاس جو جو لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں ساجد حسین کے پاس میری یہ بات نوٹ کر لیجے گا انہوں نے سکیم کرنے آئی ایس ایم آڈ کا آپ دیکھنے میں نے کتنا ارسا پہلے بتایا تھا اور آپ دیکھنے کہ اس نے بھی فراڈ کر رہی ہے پور یو ریل ٹریڈرز یہ بھی فراڈ کرے گی سمارٹ گروپ آف کمپنیز یہ بھی فراڈ کریں گے پھر الہیاد گروپ آف کمپنیز کے آل ریڈی رینٹل بند ہو چکی ہیں ان کے کشتی ڈوب چکی ہے اب مزید کیا ڈوب نہیں ہے یہ آپ خوبی جانتے ہیں آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کے مطلق مجھے کسی کی کال موصولی اس نے کہا جی کہ ہم پولیس ٹیشن جاتے ہیں تو پولیس ہماری ملاقات نہیں کرواتی پولیس ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کیوں مقدمات درست کروا رہے ہیں آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں یعنی کہ شوکت اللہ مروت کو آپ اس کی زمانت کروائیں جب وہ باہر آئے گا تو وہ پیسے دیکھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے یہاں پہ محرم سے مجرم اور مجرم سے محرم بنانا صرف میں نے نوڑ بکھا میرا موڑ بنا ہو والا حساب ہے اب پولیس کو بھی لگتا ہے اسی طرح ہے کہ مبینہ طور پر شوکت اللہ مروت نے خرید لیا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے اس کا اپنا ایک روپیہ نہیں ہے وہ بسکلی کیپٹن ریٹائیڈ جو اس کو دیا گیا ہے اس حوالے سے میں الیک سے پروگرام کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو اس کا سوبیدار میجر ہے نوید انجم اس کی کیا سٹوری تھی اور جو کیپٹن ریٹائیڈ کیپٹن ریٹائیڈ میں آپ کیا کہوں کہ یہ جو اس کو شوکت اللہ مروت کو جو وہاں سے نکالا گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اب مبینہ طور پر لگتا ہے کہ پولیس بھی شوکت اللہ مروت نے خرید لیا ہے اب آپ نے کرنا گیا ہے دیکھیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کو آپ کی رقم پیاری ہے شوکت اللہ مروت اس کی ہمشیرہ کا نام پھر ان کا جو کنٹری ہیڈ ہے نوید انجم کا نام ان کا جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے سردار رضا اس کا نام دیگر جو اور ڈیریکٹرز ہیں ان کو آپ نومینٹ کریں ایف ای آر میں ان کے خلاف جب ایف ای آر ہوگی تو انہوں نے جو آپ کے پیسوں سے محل بنائے ہیں آپ کے پیسوں سے جو گاڑییں لیے ہیں آپ کے پیسوں سے جو ان کا بینک بیلنس بڑھا ہے وہ پیسے دے کے اپنی جان چھڑائیں گے یہی طریقہ ہے نیپ کراچی نے انکوائری تقریبا ان کی انکوائری حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے وہ شوکت اللہ مروت اخلاف ریفرنس ظاہر کرنے جا رہے ہیں اب ہونا کیا ہے کہ شوکت اللہ مروت جیل جائے گا پھر کوسار پولیس اس کو اپنی کسٹڈی میں لے گی لہور پولیس اپنی کسٹڈی میں لے گی فیصلہ بات پولیس اپنی کسٹڈی میں لے گی کے پر میں مقدمات درج ہوئے ہیں کراچی میں مقدمات درج ہوئے ہیں تو بھول جائیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ شوکت اللہ مروت نے ایک پلین کے ایک پلین کے دعض کی مقدمت اپنے اوپر درج کروایا ہے تو ان کے لئے پیغام یہ ہے کہ دیکھیں شوکت اللہ مروت نے جو اپنی طرف سے منصوبہ بنایا تھا لیکن ایک منصوبہ ساز وہ اوپر بیٹھا ہے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے وہ جو منصوبہ بناتا ہے وہ انسان کے لئے بہت ہی بہتر ہوتا ہے اگر آپ کو شوکت اللہ مروت سے پیسے واپس چاہیے تو جو میں نے کہا کہ سردار رضا ندیم انجیم دیریکٹر فنینس دیریکٹر آپریشن شوکت اللہ مروت کی ہمیشہ رکھلا مقدمات درچ کرویں آپ کی رکم ضرور آپ کو واپس ملے گی اگلے پروگرام تک لیبنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ